سابر فرام لاہور امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت کے ساتھ ہوں گے آج ہم لوگ جس ٹاپک کے اوپر بات کریں گے وہ بہت اہم ٹاپک بھی ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس کی وجہ سے جو مرد اور عورت یعنی میاں بیوی ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ ان کے لیے یہ ایک پریشان کن اور ایک تکلیف دے مسئلہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں تو ویڈیو کو کمپلیٹ ضرور دیکھئے آخر تک ویڈیو کو ضرور دیکھئے بہت اہم مسئلہ ہے اور ایسے جو ہے وہ ہسمن وائف کے لیے بہت زیادہ پریشان کن مسئلہ ہے جن کو یہ پرابلم فیس کرنا پڑتا ہے تو جی ہم لوگ آج بات کریں گے اٹھرا کے ٹاپک پر اٹھرا جو ہے یہ کیا ہوتا ہے اس کی کیا وجہات بنتی ہیں اور اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے مزید اچھی سے اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو ہماری نئی سے نئی آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ ملتی رہیں اٹھرا کے اندر ہوتا کیا ہے کہ یا تو ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان کے بچے پیدائش سے قبل ہی یعنی حمل کے زمانے میں ہی ان کی ڈیتھ ہو جائے کرتی ہے یا پھر بچہ جو ہے وہ پیدا ہونے کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے یا بعض اوقات بچے جو ہوتے ہیں وہ ویسے پیدائشی طور پر صحت بند پیدا نہیں ہوتے یا یہ صورت ہوتی ہے کہ بچہ بالکل صحت بند پیدا ہوتا ہے لیکن پھر کچھ منس میں اس کی آ کر جو ہے وہ ڈیتھ ہو جاتی ہے یا ایسی خواتین کو بھی عموماً اٹھرا کے مسئلے میں ہی شمار کیا جاتا ہے جن خواتین کے صرف اگر لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں وہ تو بچ جاتی ہیں لیکن اگر بیٹا پیدا ہوتا ہے تو اس کی بھی جو ہے وہ ڈیتھ ہو جائے کرتی ہے تو اس میں مختلف طرح کی صورتحال جو ہوتی ہیں وہ پائی جاتی ہیں اب ہوتا کیا ہے اٹھرا اصل میں اگر ہم دیکھیں تو جو اس کا لفظی اور اس کی وجہ تصمیہ یہ آٹھ سے نکلائے یعنی اس میں عموماً بچہ جو انسا ہوتا ہے اگر پیدائش کے بعد اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو وہ تقریباً جو ہے وہ آٹھ گھنٹے یا آٹھ مہینے یا آٹھ سال تک کے اندر اندر ایسے بچے جو ہوتے ہیں وہ نارملی ان کی ڈیتھ ہو جائے کرتی ہے بہرحال یہ تو اس کی ایک وجہ تصمیہ صورتحال جو ہیں وہ ایک دوسرے سے مختلف ہو سکتی ہیں لازمی نہیں ہے کہ آٹھ والا ہنسا ہی اس کے اندر جو ہے وہ لازم و ملزوم ہو تو اصل یہ ہے کہ اس کے اندر یا تو حمل کے اندر ہی بچے کی ڈیتھ ہو جائے گی یا پھر پیدائش کے بعد جو ہے وہ بچے کی ڈیتھ ہو جائے کرتی ہے اور عموماً جب ایک ہی خاتون کے ساتھ جب تین سے چار دفعہ اس ڈیوریشن پیریڈ کے اندر کیا ہوتا ہے کہ ہر دفعہ حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کا حمل ضائع ہو جائے یا پیدائش کے بعد بچے کی ڈیتھ ہو جائے تو پھر اس کو یہ بات جو ہوتی ہے کہ آیا اس کو اٹھرا کا مسئلہ ہے اور عموماً جو ہے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ اٹھرا جو ہے وہ اس کا ٹریٹمنٹ ادویات سے ممکن نہیں ہے کیونکہ بعض لوگوں کے اندر اس میں صرف یہ سمجھ پائی جاتی ہے کہ یہ کسی جادو جنات کے اثرات کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے جس کی بنا پر یہ ہونا لازم ہے تو جب جادو اور جنات کی وجہ سے ہے تو وہاں پر صرف تعویز یا اور چیزیں ہی اثر کریں گی دوائیاں اس پر کیا اثر کر سکتی ہیں تو ایسی بات نہیں ہے ایسی خواتین کا بلکل جو ہے وہ ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اور خواتین کے ساتھ ساتھ ایسے میل پرابلمز جو ہیں ان کو بھی ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ جو ہیں وہ ضرور دیکھیں انشاءاللہ آپ سب کا فائدہ ہوگا اب اس کے اندر جی میں یہاں پر آپ لوگوں کے ساتھ ذکر کروں گی کہ دو صورتحال ہوتی ہیں ایک میں ہم آسانی کیلئے کہہ سکتے ہیں کہ بعض خواتین کو ٹھنڈک کی ذاتی کی وجہ سے اٹھرا کا مسئلہ ہو جائے کرتا ہے یعنی ایسی خواتین جن کا اپنا مزاج جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ اصابی مزاج کی وہ حامل ہوتی ہیں اور وہ خواتین جن کو بہت زیادہ لکوریا کا پرابلم رہتا ہے زیادہ تر علامات جو ہوتی ہیں وہ ان کی اصابی ہوتی ہیں یا ان کے ہارمونز کے پرابلم کی وجہ سے ان کو پی سی ایس کا پرابلم ہوتا ہے جس میں اول تو ان کو پیگننسی جو ہے وہ نہیں ہوتی اور اگر پیگننسی ہو جاتی ہے تو سامٹائم اس میں بار بار جو ہے وہ مسکیریج کے چانسے درسی خواتین کو بڑھ جاتی ہیں ٹھیک ہے اور جس کی وجہ سے ان کا جو یوٹرس ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے یا ان کے جو بیضہ انسہ ہیں یعنی آوریز میں کوئی پرابلم ہو سکتا ہے یا وہ جو ایگز بننے کا پرابلم ہے اس میں ان کو پرابلم فیس کرنا تو اس میں ایک پوری ڈیفرنٹ ٹائپس ہوتی ہیں خواتین کی تو یعنی اگر ان کو آسابیت کے بڑھنے کی وجہ سے یہ پرابلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ ان کے اندر جو زہر بنے گا وہ آجشہ کی زہر ہوگا جس کی بنا پر بھی ان کو اٹھرا کا پرابلم ہو سکتا ہے حمل جو ہوگا وہ ٹھہرے گا اور حمل بال بال ضائع ہوتا رہے گا یہ پیدائش کے بار جو ہے وہ بچوں کی ڈیتھ ہونے لگ جائے گی ٹھیک ہے جی اچھا دوسری جو انسی اس کے اندر صورت آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ گرمی کی زیادتی کی وجہ سے خواتین کو یہ مسئلہ جو ہوتا ہے وہ درپیش ہو سکتا ہے ایسی خواتین جو انسی ہوتی ہیں ان کے مزاج کے اندر جو ہے وہ چڑچڑا پن ہوتا ہے وہ غصے والی ہوتی ہیں جلد کسی کی بات جو ہے وہ سنتی نہیں ہے مانتی نہیں ہے یا پھر ایسی خواتین جن کو عموماً جو ہے وہ اس رہے تو تمس کا پرابلم ہوتا ہے ہسٹیریا وغیرہ کے دورے بھی ایسی خواتین کو جو ہے وہ پڑھتے رہتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایسی خواتین جو ہوتی ہیں ان کی آنکھوں وغیرہ کے اندر ان کو جلن ہاتھ پاؤں میں جلن کی کنڈیشن یورن جونسہ ہے وہ ان کو بہت زیادہ تنگی کے ساتھ اور جلن والی کیفیت جو ہے وہ ہو سکتی ہے فیس کے اوپر جو ہیں وہ دانے اور ان دانوں کے اندر بھی جو ہے پیپ اس پیپ کے اندر جو ہے وہ جلن ہو سکتی ہے تو یہ تمام تر کنڈیشن ہوتی ہے سم ٹائم ان کو پیٹ میں یعنی بلکل یوٹرس کے آس پاس جو ہوتا ہے ایک بوجھ اور ایک ایسے جیسے گولا سا بن دیا ہے جیسے کسی چیز نے جو ہے وہ اس کو بان دیا ہو یہ کنڈیشن جو ہوتی ہے اس کے اندر خواتین کی پائی جاتی ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے جب ایک ہی عورت کے ساتھ بار بار جو ہے یہ سین ہوتا ہے تو وہ کتنی زیادہ عموما مرد اور عورت دونوں ہی بہت زیادہ جو ہیں وہ ان کے لیے یہ تکلیف کا باعث ہوتا ہے لیکن خواتین جو ہوتی ہو اس سے اور زیادہ جو ہیں متاثر ہوتی ہیں مزید دپریشن کی طرف جو ہیں وہ چلی جاتی ہیں اب یہاں پر ایک بات میں ضرور ذکر کروں گی کہ ایسی خواتین کو اگر یہ مسئلہ مطلب یا تو ان کو خود سے ہو سکتا ہے یا یہ مسئلہ جو ہے وہ ان کی اولاد میں یعنی ان کے فادر کی طرف سے ٹرانسفر ہوتا ہے یعنی مرد کی وجہ سے سب سے پہلے وہ عورت کے اندر ٹرانسفر ہوگا اور اس کی وجہ سے پھر اس کا اثر جو ہے عورت جو ہوگی وہ اس کے اندر یہ چیز پائے جائے گی کہ اس کو اٹھرا کا مرض جو ہے وہ لائک ہو جائے گا پھر اس کی وجہ سے جو پیدا ہونے والے بچے ہوں گے یا تو جو ہے وہ حمل میں ہی ان کا انتقال ہو جائے گا یعنی پیدائش سے قبل یا پھر پیدائش کے بعد سات آٹھ سال تک کی عمر سے پہلے پہلے جو ہے وہ ایسے بچوں کی ڈیتھ جو ہے وہ ہو جائے کرتی ہے یا بچے پیدائشی طور پر کو کوئی جلدی مسئلہ ہو سکتا ہے یا آنکھوں سے جو ہے وہ اندھے ہو سکتے ہیں بہت سارے کیسز جو ہوتے ہیں دوسرے سے ڈیفرنٹ ہوتے ہیں سب کے اندر علامات جو ہیں وہ ایک جیسی ہوں یہ لازمی نہیں ہے کچھ علامات ملتی جلتی ہو سکتی ہیں اور یہ بھی لازم نہیں ہے کہ ہر ایک کے اندر جو ہے یہ تمام تر علامات جو ہیں وہ ضرور پائے جائیں تو بہرحال یہ جو گرمی کی زیادتی کی وجہ سے اٹھرا کا مسئلہ آئے گا اگر ایسے لوگوں کی خاندان کی یا فیملی ہسٹری دیکھی جائیں تو اس کے اندر یہ چیز ضروری ہے کہ یہ جو ہے وہ آجشکی زہر کا سوری جو ہے یہ سوزاکی زہر کا جو ہے وہ اثر ہوتا ہے اور اسی کے عوارضات کی وجہ سے یہ پرابلم جو ہوتا ہے ایسی خواتین کو فیس کرنا پڑتا ہے تو میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گی کہ ایسی خواتین جن کو یہ پرابلم بار بار ہوتا ہے عورت کے ساتھ ساتھ مرد کو بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کی یہاں پر ضرورت ہوتی ہے ایسی خواتین کے جو ان سے شوہر ہیں ان کے علاج کو اوپر بھی جو ہے وہ نظر کرنی چاہیے اور ان کا بھی جو ہے یہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہوگا ٹھیک ہو گیا جی اب یہاں پر ہم لوگ بات کرتے ہیں اس کی دو کنڈیشنز میں نے آپ لوگ کے سامنے جو ہیں وہ بیان کر دیں یعنی ایک کے اندر جو ہے وہ ان کو آجشے کی زہر کی وجہ سے یہ پرابلم ہوگا اور ایک میں جو ہے وہ سزا کی مادے کی وجہ سے بھی ان کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے تو بہرحال اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ غور طلب یہ مسئلہ ہے اور انشاءاللہ ٹریٹمنٹ سے یہ ہنڈرڈ پرسنٹ کیور ہوتا ہے اللہ رب العزت صحت مند اولاد سے جو ہیں وہ لوگوں کو ضرور نواز دیتے ہیں اس کے لیے جو ہے وہ کرنا کیا ہے نسخہ میں آپ لوگ کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہی ہوں آپ لوگوں نے اس کے لیے یہ کرنا ہے کہ یہ تین چیزیں میں بیان کروں گی یہاں پر ان کو ہموزن جو ہے وہ اس کا سفوف تیار کر لینا ہے نمبر ون پر جو ہے وہ چھلکہ ریٹھا لینا ہے اور نمبر ٹو پر اس کے اندر جس سرما سیاہ ایڈ کرنا ہے اور نمبر ٹھری پر اس کے اندر کا لیمٹ شہیٹ کرنی ہے یہ تینوں چیزیں ایکول کوئنٹیٹی میں لینی ہے یعنی بیس بیس گرام یا تیس تیس گرام جس بھی مقدار کے اندر آپ اس کو بنا رہے ہیں اس کو بنا لیجئے اور پھر اس کی جو ہیں وہ تقریباً چنے کے برابر گولیاں بنا لینی ہے اور یہ صبح دوپہ شام جو ہے وہ ایسی خواتین جو ہے وہ استعمال کریں گی یہ بعد ازغزہ نیم گرم دودھ کے ساتھ جو ہے وہ ان کو استعمال کروانی ہے اس کے علاوہ جو ہے وہ میل کا ٹویٹمنٹ بھی ضروری ہوگا مزید ڈیٹیلز کے لیے آپ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ہماری اچھی سے اچھی ویڈیوز سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آپ لوگوں کو نئی سنگانے والی ویڈیوز ملتی رہیں دعا میں یاد رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی